موسیقی درشن کو سوالہ تھے آپ کا ونیس ایمٹی نیوز میں میں ہوں کشنگان سے گھر لیا اب دیکھتے درمکی خاص کبھی موسیقی گرام ستیہ کھیڑی میں پولی سے لیئے جمین پر رام سروک دانی نے بھویا تھا سویبین دوسرے پکش کے لوگوں نے مار پیٹ کر دیا بھیل علاج چل رہا ہے بیڈیکل کالیج موسیقی وارڈ کرمانگ پیتیس مکری پیسٹھ لاکھ روپے کی لاغت سے سڑک و گلیوں کے نرمال حیث بھوا گمی پوجن وارڈ پارسہ سہت جمع دار رہ موجود موسیقی موسیقی ساز کی پراتمک سہلہ پرہ سری میں ہیں کیچل و گندگی کا امبان بدیارتیوں کو کرنا پڑتا ہے بھاری پریشانیوں کا سامنا موسیقی 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 وارڈ نمبر پیتیس پارسہ سپنا جین نے جانکاری دیتی ہو بتائے کہ ان کے وارڈ میں چار بڑی اور دو سے تین نالیاں کے نرمال کی کار کی پرکریہ پرارم ہوئی ہے جس کا بھومی پوجن بھی کیا گیا ہے اس کار کے لیے نگرپالی کا ادیاکش پرتنیدی راکی شرمہ نگرپالی کو پاکدک سنجد وکیرتی بھاچو منڈل کے ادیاکش سریند چوہان سماسیبی راجز جین بھی موجود رہے ہیں موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے آج ہم اس سمسیہ سے مکت ہو چکے ہیں اور یہاں اب بارڈ میں کوئی سمسیہ ایسی موجود نہیں ہے وہ تو سڑا سے جی کہاں بھومی پوجن کیا جا رہا ہے آج ہی اندپریسٹ کالونی میں بھومی پوجن ہوا ہے پہلے بھی میری لگوک چاہتر نگرپالی کا ادیق جی کی ستہیوگ سے بن چکی ہیں اور آج اندپریسٹ کالونی میں لگوک چاہتر 44 لاکھ چھوٹی چھوٹی گلیاں بھی ہیں اور آگے بھی اور میری ٹینڈر لگنے والے ہیں بارڈ کے بکاس کے لئے ہم ہمیسے تطپر ہیں اور ماننیا ادیق جی کا دھنیوات دینا چاہوں گی کہ وہ ہمیسے ہمارا ستہیوگ کردھے آج یہاں بارڈ 35 میں ناجی بھائی ساب کے گھر سے لے کے نیمہ جی کی دکان تک سی سی روڈ ایوام نالی کا نرمان ساتی سات کچھ بیبن چھوٹی گلیاں ہیں جو کی سونی جی گلی ہے اور چار پانچ گلیاں بیدی ویار میں کچھ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں ایسے قلم علاقے قریب پیسٹ ستر لاکھ کا نرمان کارکہ بھونکی جن آج ہمارے راکیس سرما جی اور پادر سنجی دیوہ کے دی سورین چوہان جی سبی کے اس میں یہاں پر ہوا ساتی سات رامکش میں اوریل کی ایک سڑکیں جو کافی بہت کافی گڑھے ہوئے پرانی اس کا بھی مانینین نے یہاں ٹینڈر لگ چکا ہے دو چار دن میں اس کا بھی ہم بھی نے کہا کہ بزیار اس کام کی سطورات کریں گی دکاز کار بہت تیری سیرم ہو رہے ہیں باڑ میں بھی بہت تیری سے ہو رہے ہیں اس کے لیے میں نگر پریشت کا بہت 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 مالی ہے قربائی تحصیل کے انترگت ساسکی پراتمک شالہ پراسری کے چاروں اور کیچڑ اور گندگی کا امبار لگا رہتا ہے اس سکول میں آنے جانے والے بچوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو بتا دیں کہ سرکار سوچتہ اور صاف صفائی کے لیے کرلوں پر کھرچ کر رہی ہے لیکن اس ساسکی سکول کے آس پاس کے ساتھ بالک بالکاؤں کو سوچالہ میں بھی چاروں اور کیچڑ اور گندگی سے بھرا پڑا ہے جہاں جانے کو مجبور ہوتے ہیں رات میں سالہ کی سکشک پریبوڑی سرما نے بتایا بچار بھی تواروش بلکو نہیں ہمسائی بنا مارسا مارسا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچوں پہ وہ دکتوں آتی ہے برسات کے جنہوں میں آپ کو ابھی آئے ہو برسات کے جنہوں میں اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ یہاں پہ بچوں کو کوئی کو گر رہا ہے بچہ کوئی ادھر سے آنے کے سی بھی در لگتا ہے بچوں کو تو آپ اسٹرینٹ دیکھ رہے ہو تمہارے اسکول میں چوگرہ بچوں کا اسٹرینٹ برسات کے جنہوں میں یہ پورا بھڑا ہوا ہوتا ہے آپ نکل نہیں سکتے ہو روڑ پیسے آپ ادھر آنے ہی سکتے ہو اچنی کلنگیشن خراب رہتی ہے یہ بیلڈنگ کی بات تک ہوں بیلڈنگ میں یہاں سے پانی گرتا رہتا ہے یہ کمرہ جو رہتا ہے وہ برسات کے جنہوں بند رہتا ہے میں آفیس میں بچوں کو بٹھا لیے اور جو بچوں کی لیٹرنگ بات رہو میں وہ بھی چھتی گرست ہوئی ہے کبھی کلتی نہیں ہے تو بچے کہاں جاتے ہیں لیٹرنگ بات رہتے ہیں وہ بہاں جاتے ہیں اچھا کون سا چھتی گرست ہے ہمارے دوارہ جو نجدی کی جو ہماری پنچائت ہے تاکشی کوریا ان کے جو سلپنچ ہے وہاں کے ان سے ہم نے بات کی ہم نے لکھت میں بھی ان کو لیٹر دیا تھا اس بارے میں بتایا تھا کہ یہاں پہ جہنے ستھی ہے تو وہاں سے بھی ہمیں پڑی جیسا اس پرشت جواب نہیں ہے ٹھیک ہے سر آپ کا کیا نام ہو میرا نام عبید شرما ہے میں قرآتنک شکشک ہوں مراسری سکول میں اور یہاں پہ ابھی کرواری ہوئی جس کی چینی کا سکتہ ہے اس کے لئے میں پوری گرنگی ہے اسی گرنگی ہے بچے جا تے ہیں اور اس پہل میں بھی سوچائے ہوں میں بھی پوری گرنگی پڑی بھی جس بہت کی موتیاں میں آج یہ تتکال دیو کو میری چھڑے کے لئے بھیجتا ہوں اور ساتھ جو بی آرچی اور سی ایسی ان کو دنیردیش دیتے ہیں کہ اس پرکار کے اس تیتیر پناہ نیرگیت نہ ہو کہ آس پاس واتاورن میں یہ اسکول کے آس پاس پریشار میں گندگی ہو رہی تو تتکال اس کو صفائی کروانے کے نیردیش دیتا ہوں اندر اسکول کے بچے سوشارے ہوتے ہیں بچے جس میں جاتے ہیں گرام ڈنگر والا نواسی رام سروپ دانگی نے ستیہ کھڑی میں آیا کھان سے چار سالے چار سے پانچ بی کے جمین کولی پر لی تھی جس میں سویا بین بویا تھا بہن پرلت کسان کا کہنا ہے کہ بیس سے پچیس لوگوں نے مل کر اس کی پٹائی کر دی شریر میں کئی جگہ چھوٹے آئی ہیں وہی موٹر سائیکل بھی چھتی گرست کر دی ہے میڈیکل کولیج میں گھائل وقتی کے علاہ چل رہا ہے مارنے والوں میں اکوال کے ساتھ اس کے چاروں لڑکی عمران کھان پر پٹائی لگانے کا عاروپ لگایا ہے کون سے گاؤں کے اور کیا ہو گیا ہے سریمان جی میرا نام رام سروپ دانگی ہے میں کرام ڈنگر والاڑے کا نباسی ہوں اور میں نے کرام ستیہ کھیڑی میں یہ آیا کھان جی کی جمین لی ہے سانے چار پانچ مہینے پہلے کولی نام آگے آدھار پہ اور میں نے سوہبین بھویا تھا تو پھر ساسنے کا دکاری کیا ہو کہ دوارہ میرا سوہبین کٹوا دیا گیا میں مجھے تھانے میں بٹھا لے رکھا اور اس کے بعد میں اب میں رات میں سام کو گیا تھا چھے بجے کھیت پہ گھومنے کے لیے میرے کھیت پہ مطلب پانی بخواستہ نہیں ہے میں نے کہا ایم ابے گیل ہے مطلب گیل ہے ابھی یہاں کیا بن پونی کرتے ہیں تو وہ کہا کہ تھر پونی تو بھو تھک ٹاک ہے 20 پچیس لوگ پر بیٹھے تھے لٹ دھریں تو کہیں کھویں تلوار ماری کھو کے راہ بڑے کون کون لوگ تھے وہ ایک نمبر ایک تو اکوال اکوال کے چاروں لڑکے اور ایک عمران خان رائسین کے اور وہ تو کل ملایا کم سے کم بیس بچیس لوگ تھے مجھے کم سے کم بیس بچیس جگہ چھوٹے آئیں ہیں سرین چھوٹے آئیں ہیں اچھا آپ کے بچے لے کے آئے کہ آپ خود آگئے تھے نہیں میرے بچے میری کاری ٹوٹڈا رہی نا کاری سب مٹا دیں میری لائٹ مائٹ ٹینک مہنگ سب پھوڑ کر پھینکتا ہوں پھلٹینا کو کہ تم کچھ بیاں سمجھا ہے نسکان سمجھ رہا ہے گاڑی کہا ہے آپ کے گاڑی پہ گاہوں پہ پڑی چلو ٹھیک نورات کے چلتے نگر میں دھرم میں واتر وڑ وڑنا ہوا ہے شہر میں کئی ستھانوں پر مدرگی کی پرتیمائے براجبان ہے ماں کی پانڈال سجے ہیں مدرگی کے درشنوں کے لئے بڑی سنکھیا میں بھکت پہنچ کر دھرم کا لاب لے رہے ہیں مدرگی کے درشنوں کے لئے بڑی سنکھا ہے یہاں پہنے رہا ہے مدرگی کے درشنوں کے لئے بڑی سارے بڑی سنکھا ہے موسیقی 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 موسیقی